کراچی میں گزشتہ رات ہونے والی بارش نے کئی درختوں کو گھاڑ پھیکا گروبندر، سولجر بزار، جمشیت روڈ سمیت دیگر مقامات پر درخت گرنے کے واقعات ریپورٹ ہوئے مزید جانے کے باہن نمائندے شمیل احمد سے شبیل اپ ڈیٹ کیجئے گا جی کراچی میں گزشتہ رات سے جو بارش کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے بارے میں پہلے مقام میں موسمیات کا کہنا تھا کہ تیز ہواوں کے ساتھ گرہ چمہ کے ساتھ یہ بارش ہوگی یہ دیکھتے ہیں کہ اس بارش کے بعد کراچی کا موسم جہاں خوشگوار ہوا ہے وہیں کچھ چیزیں ایسی بھی سامنے آئیں جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کل رات کو جو بارش تھی وہ کس شدد اور کس تیز ہواوں کے ساتھ تھی یہ جو ایک درخت ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ ایک پرانا اور قدیم درخت تھا اس علاقے میں جو ہوا کی دباؤ تھا وہ برداشت نہیں کر سکا اور تیز ہواوں کے نتیجے میں گرہ اور یہی صرف ایک یہی درخت نہیں بلکہ اس سے کچھ فاصلے پر ہمیں دیکھیں گے کہ ایک اور درخت گرہوا ہے اور یہ جو واقعات ہیں درخت گرنے کے کراچی میں کل بیشتر مقامات پر نظر آئے خاص اور ہم یہ دیکھتے ہیں جانگی روڈ کشمی روڈ جمشید روڈ اور نیشنل سٹیڈیم سرشاہ سلیمان روڈ یہ بیشتر مقامات ایسے تھے جہاں کئی بڑے درخت گرے جن کو اٹھانے کا اس وقت بھی کام جاری ہے لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کل کراچی میں بارش کی جو شدتی ہوئی بہت کم ٹائم کے لیے تقریباً ایک گھنٹہ جو بارش کا سلسلہ جاری رہا ہے جس میں تیز اور ہلکی بارش تھی لیکن اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی تیز ہواوں کے ساتھ وہ بارش تھی جس نے اتنے قدیم اور مضبوط درخت تک اکھاڑ کر پھیک دی ہے